اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں داود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لہور ہائی کوٹ میں کابل ججز کی تائناتیوں کے لیے آواز اٹھانے پر رد عمل آیا ہے اور رد عمل کے طور کے اوپر جس چینل کے اوپر بیٹھ کر میں نے بول چینل کے اوپر بیٹھ کر اس بات کی نشاندہ ہی کی تھی کہ لہور ہائی کوٹ میں کابل ججز کو تائنات کیا جانا چاہیے اماندار ججز کو تائنات کیا جانا چاہیے اس بول چینل کا لائسنس جو ہے وہ تیس دن کے لیے موطل کر دیا گیا ہے اور دس لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے پیمرہ کی طرف سے پیمرہ کا یہ خیال ہے کہ بارہ جنوری کو جب جیدیشل کمیشنہ پاکستان میں چیزر سلہور ہائی کورڈ مسٹر جیسٹس محمد قاسم خان صاحب جو ہیں وہ سولان ججز کی تیناتی کی مجوزہ فیرس واپس لے کر آئے اس رات جو پروگرام ہوا سمیم رہیم صاحب کے ساتھ بول چینل کے اوپر وہ کنٹیمچوس تھا عدلیہ مخالف تھا یہ الزام لگا کر پیمرہ نے سیدھا ہی چیرمن پیمرہ کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ بول چینل کا لائسنس جو ہے وہ تیس دن کے لیے موطل کیا ہے خیر پیمرہ کس کے اشارے پر کام کرتا ہے اور کس کے کہنے پر چلتا ہے یہ کوئی ڈھگی چپی بات نہیں ہے پاکستان کا ہر بندہ جانتا ہے بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پیمرہ جیسے جو ریگولیٹری ادارے ہوتے ہیں ان کی لگامیں جو ہیں وہ کس طرح کنٹرول جو ہے وہ کی جاتی ہیں اگر ججز تقریری کے طریقہ کار کے اوپر بات کرنا جرم ہے تو پھر تو سپریم کورٹ کے تمام ججز سابان جو ہیں وہ یہ جرم کر رہے ہیں پھر تو مسٹر جسٹرس کازی فائزیسہ کے کیس میں جو ججمنٹ آئی ہے اور اس میں جو مسٹر جسٹرس مرتاب بندیال صاحب نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے ججز کے کوڈ آف کنٹکٹ کا وہ تو پھر میرے نظر میں اور پیمرہ کی نظر میں جو ہے وہ جرم ٹھہرہ اس کوڈ آف کنٹکٹ میں وہ جو مورل ویلیوز اکیڈمک ویلیوز اور ان کے فیملی کے پریزیسہ سیٹ کیے گئے ہیں وہ تو پیمرہ کی نظر میں پھر جرم ٹھہرے کل سے جب یہ معاملہ چل رہا ہے تو بہت سارے دوستوں نے ایک بڑی ہی یکجہتی کا ہزار کیا میرے ساتھ بہت سے ججز دوست بھی ہیں وہ مربانی کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصول پسند ہیں بہت سے وکلا دوست ہیں جرنلیس دوست ہیں سیول سوسائٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیشہ جنہوں نے سپورٹ کیا ہے اصول پسندی کو میری کسی بھی آدارے کی بہتری کے لیے اپنائے ہوئے موقف کو کل ان میں سے ایک دوست نے ایک ویڈیو شیئر کی ان کے مطابق کوئی دس سال پرانی ویڈیو ہے جب مہین اختر صاحب حیات تھے اور وہ ایئر وائی چینل کے اوپر انور مصود صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے اس پروگرام میں انور مصود صاحب جو ہیں وہ مہین اختر صاحب وہ کومیڈی کر رہے تھے تو مہین اختر صاحب کو کہتے ہیں کہ محترم میڈیا کو اور عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے تو اس کے جواب میں مہین صاحب جو ہیں وہ رییکٹ کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی تم کر سکتے ہو تو کر لو حکومت کے بس کی تو بات نہیں ہے اس جواب میں انور مصود صاحب کہتے ہیں کہ مہترم پاکستان ایک آزاد ملک ہے تو اس پہ پھر رییکٹ کرتے ہیں مہین اختر صاحب اور وہ فوری طور پر فون نکالتے ہیں اور اپنے دوستوں کو فون کرنے لگ پڑتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی آج انور مصود صاحب نے بہت بڑا بیان دیا ہے کہ پاکستان ازاد مملکت ہے اور اسی طرح وہ ایک سے دو دو سے تین لوگوں کو کال کرتے ہیں تو انور مصود صاحب اس کو منع کر دیتے ہیں اتنی کوئی ویڈیو ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے یہ دس سال پرانی بات ہے اور یہی پورا کرکس ہے یہ ویڈیو آپ نیٹ کے اوپر یوٹیوب کے جائے اوپر جائیں گے تو آپ کو وہ کومیڈی کا پروگرام جو وہ مل جائے گا مختلف دوستوں نے کل سے وہ فیس بوک کے اوپر بھی شیئر کرنا شروع کی ہے بات کرنے کا مقصد صرف اتن ہے اس ویڈیو کا بھی مطلب اتنا ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں اور بول ٹی وی کے اوپر بارہ جنوری کا تجزیہ پروگرام جو ہے وہ سرچ کریں اور اس میں دیکھیں کہ جو ججز کی تائناتیوں کا طریقہ کار تھا اس کے اوپر جو بات کی جاری تھی وہ کتنی کنٹیمچوس ہے خیر کچھ پیمرہ کے دوستوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ خیال ہے کہ آئین یہ پابندی لگاتا ہے کہ ججز کا کنڈکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس نہیں ہو سکتا تو میڈیا پہ کیسے ڈسکس ہو سکتا ہے یہ چونکہ وہ پیمرہ کے دوست ہیں تو ان کی یہ بات درست ہے لیکن یہ پرانے دور کی باتیں ہیں وقت بڑی تیزی سے بدل رہا ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس طرح کی نجائز پابندیوں کو چاہے وہ کسی آئین کا حصہ ہوں چاہے وہ کسی قانون کا حصہ ہوں اگر وہ انسان کے بنیادی شعور کے خلاف ہیں تو وہ ان کو نہیں مانتے اسی لئے ان کی خلاف عرضی کرتے ہیں خیر پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے پر پابندی ضرور ہے ججز کا کنڈکٹ لیکن ہم وکلا جو ہیں وہ روز بار میں ججز کا کنڈکٹ ڈسکس کرتے ہیں گلیم محلوں میں ججز کا کنڈکٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے آپ بہریا ٹاؤن ملیر کراچی چلے جائیں وہاں کے لاکھوں لوگ ہیں جو سابق ججز سپریم کورٹ کے سابق ججز جسٹس عظمت سعید کا کنڈکٹ ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ اس وقت بھی ڈسکس کر رہے تھے جب جو میسٹر جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں انہوں نے چار سو ساٹھ عرب روپے کے عوض بہریا ٹاؤن کے تمام ڈکیٹیوں کو جائز قرار دے دیا تھا تو کیا ججز کا کنڈکٹ ڈسکس کرنے پر ان لاکھوں لوگوں کی زبان بند کر دینی چاہیے بار میں روز لوگ جو ہیں وہ ججز کی شکایات لے کر آتے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ان کے مقدمات جو ہیں وہ خارج کر دیے جاتے ہیں اور نیچرل جسٹس پرنسپل آف جسٹس آرٹیکل ٹین نے جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تو کیا بار کو بند کر دینا چاہیے بار پر بین لگا دینا چاہیے یہ کہ آپ منطق اپنے تراش لی کہ جی آئین جب پارلیمنٹ میں ججز کے کنڈکٹ کے اوپر پابندی کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں بھی ڈسکس نہیں ہو سکتا یہ پرانے دور کی باتیں ہیں ہماری عدلیہ انتہائی محترم ہے لیکن اگر اس میں کوئی بندہ خامی کی نشاندہ ہی کرتا ہے یا اس ادارے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس ادارے کو بہتر کرنے کی آواز اٹھاتا ہے تو آپ کی نظر میں وہ عدلیہ مخالف ہوگا ہم جیسے مزدور لوگوں کے لیے وہ عدلیہ مخالف نہیں بلکہ عدلیہ کی حمایت میں آواز ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ مطالبہ کرنا کہ لہور ہائی کورٹ میں کابل اور اماندار ججز جو ہیں پیور ٹرائل ورک کرنے والے ججز جو ہیں وہ تائنات کیا جانا چاہیے انہیں تائنات کیا جانا چاہیے اس میں غلط کیا بات ہے یہ کنٹیمچوس کیسے ہو گئی ہے مجھے تو اس بات میں کوئی کنٹیمچوس نظر نہیں آتی میں کہتا ہوں ہائی کورٹ میں اچھے ججز اللہور ہائی کورٹ میں اچھے ججز تائنات کیا جانے چاہیے اس میں کیا کنٹیمچوس ہے ابھی تو وہ ججز تائنات نہیں ہوئے تو آپ نے اس بات کو کنٹیمچوس بنا کر اور ہزاروں جو خاندان ہیں ان کا روزگار چھیننے کی کوشش کی ہے اور گھسا پٹا صاحب نظریہ لے آئے ہیں چیرمن پیمرہ صاحب کے عدلیہ کے مخالف پروگرام ہو گیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ میں نکمے لوگوں کو ججز تائنات کر دیا جائے آپ چاہتے ہیں لہور ہائی کورٹ میں کرپٹ لوگوں کو ججز تائنات کر دیا جائے آپ چاہتے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ میں ایسے لوگوں کو تائنات کر دیا جائے جنہوں نے کبھی ٹرائل کا مو نہیں دیکھا آپ چاہتے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ میں ایسے ججز کو تائنات کر دیا جو پیرا شوٹر ہیں آئے ہیں کبھی کام نہیں کیا چیمبر ورک کرتے رہے اور آکے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلہ کرنے شروع کر دیں ایسا نہیں ہوگا اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا خاص کر کے پنجاب لہور کے بکلا سیول سسوائٹی کے لوگ ہر وقت یہ آواز اٹھائیں گے جب بھی ججز تائناتی کا پروسس سٹارٹ ہوگا اس وقت یہ آواز اٹھائے جائے گی کہ لہور ہائی کورٹ میں ججز تائناتی کے لیے جو لسٹ بنائی جا رہی ہے وہ قابل لوگوں کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے اماندار لوگوں کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے اس میں ڈسٹرک جوڈیشری میں موجود ہمارے اڈیشنل سیشن ججز سیشن ججز جو قابل ہیں ان کے فیصلے پیروز کریں اور ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے جب بھی یہ کوشش کی جائے گی لہور ہائی کورٹ میں کسی کرپٹ بندے کو کسی پیرا شوٹر کو یا کسی نلائق کا آدمی کو لہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی کوشش کی جائے گی میرے سمیت تمام وکلا جو ہیں وہ اس بات کے لیے آواز اٹھائیں گے اٹھاتے رہیں گے کیونکہ بہت برداشت کر رہے ہیں پہلے ہی ہم وکلا اور سائلین جو ہیں وہ گزشتہ کوئی آٹھ دس سال سے ایک ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر بعض جیسابان جو ہیں وہ مقدمات جو ہیں وہ خارج کر دیتے ہیں اور شنوائی کا موقع ہی نہیں دیتے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے خود سے رسپونڈنٹ کے وکیل بن جاتے ہیں اور ٹیکنیکلٹی کی بنیاد کے اوپر خارج کر دیتے ہیں آپ نے کیس خارج ہی کرنا ہے تو کم از کم وکیل کو اچھے طریقے سے سن لیں اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو پوائنٹ ریز کیا جا رہا ہے وہ قابل غور ہے تو آپ اس کو ایڈجوٹیکٹ کر لیں نہیں تو آپ خارج کر دیں بغیر سنے بغیر سنے کا موقع دیئے اور آگے سے وکیل کے دلائل شروع ہونے سے پہلے ہی رسپونڈنٹ کا وکیل بن کے اگر بعض ججسہ بانج ہیں وہ کیس خارج کرنا شروع کر دیں گے تو اسی لیے یہ ایک پس منظر ہے یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس بات کا پچھلے گزشتہ چار پانچ ماہ سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ اگر لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے ججس تائنات کرنے ہیں تو وہ قابل ہوں اماندار ہوں اور پریفرنس دی جائے جنہوں نے ٹرائل کا کام کیا ہوا ہے تاکہ وہ بنیادی چیزوں کو بیسک پرنسپلز کو بیسک ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے ہوں اور پیرا شوٹرز جو ہیں ان کو آوائیڈ کیا جانا چاہیے کرپٹ لوگوں کو ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی انکومپیٹنٹ بندہ جب آلہ عدلیہ میں جج بن جاتا ہے تو وہ اس کے پاس ساٹھ مقدمات لگیں گے تو وہ ساٹھ کے ساٹھ کا بیرہ گھڑک کرتا ہے اور ایک وکیل صاحب تھے انہوں نے ابھی کل ہی مجھے الہورہ ہائی کورٹ بار میں ایک بات سنائے وہ مجھے کہتے کہ یار میاں دہود میرا تو صرف اس حد تک بھی میں سوچنے کے لیے تیار ہوں کہ کرپٹ بندہ آپ ہائی کورٹ کا جج بنا لیں گے تو چلو وہ ایک مقدمے میں کرپشن کر لے گا دو میں کر لے گا تین میں کر لے گا لیکن انکومپیٹنسی جو ہے وہ کرپشن سے بھی بڑا جورم ہے کیونکہ وہ انکومپیٹنٹ بندہ جو ہے وہ روز ساٹھ کے ساٹھ چالیس پچاس جتنے بھی اس کے مقدمات لگا کریں گے وہ ان میں بیڑا جو ہے وہ غرق کیا کرے گا لوگوں کے مقدمات جو ہے ان کے ساتھ نائنصافی کیا کرے گا اور مجھے ان کی بات جو ہے وہ تھوڑی بہت کنونسنگ لگی لیکن خیر ہماری بار اسوسیشن ہے اس بار اسوسیشن میں جزز کا کنڈک ڈسکس ہوتا ہے بڑے دبنگ طریقے سے ڈسکس ہوتا ہے سیول سوسائٹی میں جزز کا کنڈک ڈسکس ہوتا ہے بڑے دبنگ طریقے سے ڈسکس ہوتا ہے پورے پاکستان کی میرے سمیت ہر ایک کی یہ کوشش ہے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہماری عدلیہ نہ صرف آزاد ہونی چاہیے بلکہ اس کے اندر کمپیٹنٹ لوگوں کو لہور ہائی کوٹ کا جج بنانا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ نے ایک جگہ پہ آواز بند کرنی ہے آپ کا اختیار ہے آپ کر سکتے ہیں ہم دوسری جگہ پہ آواز اٹھا لیں گے آپ نے دوسری جگہ پہ آواز بند کریں گے ہم تیسری جگہ پہ آواز بند کریں گے آپ تیسری جگہ پہ آواز بند کریں گے ہم چوتھی جگہ پہ آواز اٹھا لیں گے یہ وکلا یہ سیول سوسائٹی کے لوگ نہ یہ مقدمات سے ڈرتے ہیں نہ یہ پیمرہ جیسی کاروائیوں سے ڈرتے ہیں ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا یہ اپنی مرضی کی انٹرپیٹیشن کر کے اگر لوگوں کی زبان بند کی جاتی رہے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اور صحیح جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اگلی ویڈیو میں بھی ان ججز کی جو فیرست واپس ہوئی ہے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ اس فیرست کے واپس کرنے کے بعد اب جو ہے اس کے اثرات کیا ہیں اس کے کونسیکنسز کیا ہیں اس کے آفٹر شوکس کیا ہیں لائیرز کمیونٹی اب کیا سوچ رہی ہے اور جن لوگوں کے نام زیرے گوھر تھے پچھلے چار پانچ ماہ سے ان کے ساتھ اب کیا سلوک ہو رہا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے